ستر کے دشک میں گمن نام کی ایک فلم آئی تھی اس میں ایک گانا تھا سینے میں جلن آنکھوں میں توفان سا کیوں ہیں بڑا رومانٹک سا گانا تھا لیکن آج اگر یہ گانا گنگناو تو لوگ پوچھیں گے دلی میں رہتے ہو کیا تو یہ حالات ہیں گانے کے معنی ہی بدل جا رہے ہیں کیونکہ پراتھ مکتاؤں کے معنی بھی بدلے ہیں ایک لائٹر نوٹ پر شروع کروں گا مرنی ہے وائس چیئرمن صاحب 3 دسمبر 21 ابھی بیتا 3 دسمبر سپریم کورٹ میں چرچہ چل رہی تھی اتر پردیش کی یونٹس بند کی تھی تو سپریم کورٹ میں اتر پردیش نے حلف نامہ دیا اور کہا کہ صاحب ہمارے یہاں سے کوئی پروڈوشن دلی نہیں پہنچ رہا ہے پاکستان سے آ رہا ہے تو ماننی سروچے نیالے کے مکھے نیائی ادھیس نے کہا do you want us to shut down industries in پاکستان میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہماری پراتھمکتہ میں ہیں ایسے ترک ہم دیتے ہیں جس سے ہماری ویسے وسطو کے بھی پرتی جو گمبھیرتہ ہوتی ہے اس کا ابھاو تھوڑا دیکھتا ہے اور وہ ابھاو نہ پکچ ہے نہ بپکچ ہے وہ نشپکچ ابھاو ہے یہ وہ ادھر بھی نہیں ہو ہے ادھر بھی ہے اور وہ نشپکچ سا ابھاو ہے میں دیکھیں ابھی حال کے دنوں میں ویڈیالے بند ہوئے دلی میں ہم سب جانتے ہیں ویڈیالے بند ہوئے پردوشن کی استطی بہت خراب ہو گئی تھی اور یہ کہا گیا work from home مانیہ ویس چیئرمن صاحب work from home is a luxury not everyone can afford کئی لوگ کی نوکڑیاں چلی آتی ہیں کیونکہ work from home ان کے حصے ان کے پلے نہیں پڑتا ہے کرنا اس لئے پڑتا ہے اس طرح کی پرستیتیاں پیدا ہوتی ہیں تو آپ intervention کرتے ہیں اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں بیتے پانچ ورشوں کا کم سے کم میرا انباب ہے کہ نومبر دسمبر کے مہینے میں اکٹوبر کے آخری سے آپ ٹیلیویجن اور اخباروں کی ہیڈ لائن پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی کچھ دن اسی پہ چرچہ ہوگی سماغ ٹاور لگے گا ہوا کی گونوطہ کو صدھارا جائے گا وغیرہ 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 اور پریڈکٹ انٹروین کر دیتی ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے پھر جنوری سے اس پر کوئی چرچہ نہیں ہوتی پھر ہم اکٹوبر کا انتظار کرتے ہیں تو جب امی جی نے جو یہ resolution دیا ہے اس کو نرنترتہ میں جب ہم لوگ جب تک نہیں دیکھیں گے یہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے resolution بھی آتے رہیں گے اور اس طرح کے بیانات بھی آتے رہیں گے ایک اور چیز جو میں بیتے کئی ورشوں سے دیکھ رہا ہوں حالانکہ اس کے کچھ clarification ہوئے اکٹوبر نومبر دسمبر کا مہینہ آیا تو سب سے بڑا دوش پرالی کا ہو جاتا تھا stable burning سب سے بڑا دوش منہ بھارتی ہے کسان کٹ گھڑے میں کھرا دیکھ رہا ہے کہ اس نے پرالی جلائی اور گنوطہ ہوا کی اس نے خراب کر دی بھالا ہو ویگیانی ادھیان کا جس نے یہ کہا ہے کہ تقریباً نو سے دس پتیشتی یوگدان ہمارے کسان بھائی بہنوں کا ہے تو ایک طرح سے تو ان کو جو لگاتار گنہگار ٹھہرائے جا رہے تھے اور سب سے آسان ہے کسان کا نام لینے نام گریب گئی آئے ان کے نام پر کچھ بان دو بڑی انڈسٹری کو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ پولٹکس کی پولٹیکل ایکانومی جو ہماری ہے ہمارے جنتنتر کو بھی کسی نے کسی پرکارے سے وہ کنٹرول کر رہی ہے تو پونجی کی بڑی شکتی ہوتی ہے اور ہر ایک و ہری نام کسان سٹیبل برننگ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مدے نظر بھی چرچہ ہونی چاہیے سر سر ائر پولیوشن خاص طور پر میں کہوں اس کی وجہ سے جی ڈی پی لاؤس تین پرسنٹ تک جاتا ہے سٹیڈیز ہف شون دیس ویراز امیاجن وی آج نیشن سپنڈ اونلی وان ٹو ون پوائنٹ فائنٹ پرسنٹ آن ہیلت لاؤس ٹری پرسنٹ کا ہے اور ہمارے پراتھمکتہ میں ہیلت پہ کتنا کھرچ کر رہے ہیں تو یہ سارے تطھے میں صرف آپ کے مادیم سے صدن کے سمجھ رکھ رہا ہوں تاکہ آگے جب چرچہ ہو جب جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی ہو اور اس میں خاص کر کے ہمارے اتر پردیش کے جو ساتھی ہیں اور بیہار کے ہم لوگ ہم بہت سفر کرتے ہیں اتر پردیش کا بھی ایک حصہ بہت سفر کرتا ہے جب اس طرح کے ائر پولیوشن کی وجہ سے یونٹس بند ہوتی ہیں اور تو وہ جو اثر ہوتا ہے نصر وہ اثر تھالی تک جاتا ہے مانیے چیپ ویپ صاحب تھوڑی نظریں یہ نہ آیا بڑے گوھر سے آپ کو سنے تھے سمائے بانٹ رہے تھے آج سب لے لیا آپ ہی نہیں سارا ایسے ہی یہ کال کے میں میں تو وہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اتر پدیش بیہر جیسے راج we are more vulnerable to such adverse economic impact سو ایک اور چیز کہا کر کے پھر ایک ہلکی چیز کہوں گا دیکھیں political economy کتنی جبردست ہوتی ہے ہم سب pre-bottled water age سے پہلے جنم ہوا ہے مجھے سمران ہمیں پٹنا ویشویدیالے کا چھاتر تھا جب پہلی بار mineral water انٹوڈیوش ہوا تو ہم سڑکوں پہ آگئے کہ آپ صاحب ہمارا پانی بھی پکے گا حالانکہ دیکھیں دیش کتنا بدل گیا ہم بھی کتنا بدل گیا ہم لینا سرو کر دی ہم بھی اب وہ ایک جو ڈر کو بھی نا پونجی بہت ادبوچی جائے سر یہ ڈر کا بھی بیجنس کر لیتی ہے it can make money out of your fear and we have all seen that during the COVID pandemic and seen it with tears in our eyes ابھی ایئر پیوری فائر نام کی ایک ادبوچی جا گئی ہے سر ہر platform پہ آپ کو ایئر پیوری فائر ملے گا اور ایسے اس کا پرچار ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایئر پیوری فائر نہیں ہے تو گھر میں کسی نے کسی کی موت سنشت ہے دم گھٹ جائے گا آپ کی آئیو کم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ اور جان کا ڈر سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے تو کرزہ لے کر بھی آدمی ایئر پیوری فائر کری لے رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے اس سے ہوا کی گنووتہ میں کتنا فرق آ جائے گا یا موت ٹل جائے گی یا آئیو بڑھ جائے گی لیکن ہا آئیو بڑھانے والی تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں شکتی وردن کی چیزیں چل رہی ہیں آئیو روید میں بھی چل رہا ہے ہومیوپیت میں بھی چل رہا ہے آلو وید میں بھی چل رہا ہے اور کئی لوگ تو ٹیلویجن چینل میں چل ہی اس لیے رہے ہیں خیر ماننی ہے اپسہ بھاپتی مہد ہے خاص طور پر گریب بچے اور گریب پریواروں کے بچے بہت سفر کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں مل کلاس کی ایک جو گھر کی اوڈھارنہ ہے بند گھر ہے ایک بالکنی ہے اس میں گملے لگے ہوئے ہیں عام طور پر گریب پریواروں کو بچوں کو اپنے کھیل کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے اور کئی جگہ ایسی پرستیتیاں ہوتی ہیں سر کی اس کو بھوجن اپلبد کرانا اس کی پہلی چنوٹی ہوتی ہے بنسبت کی وہ پردوشن وغیرہ کو سوچیں سر ایک چیز میں کہنا چاہتا تھا کی جب میں کہہ رہا تھا کی پونجی کی گرفت تو رابرٹ انگر انگر سول تھے انگر کو کوٹ کیا ہماری کلیگ امی جی نے بھی کوٹ کیا کشنا ایئر کو وہ کہتے تھے کی انگر فیو ریچ من اون دیئر پراپٹی فردر ریسٹ دیئر پراپٹی اون دم دیئر پراپٹی اونس دم یہ اس طرح کا جو مجاج ہوتا ہے سر یہ مجاج میں سمجھتا ہوں کی بہت مہتوپن ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کے وشیوں پہ بات کرتے ہیں سر مہاتمہ گاندھی کا ادھرن سندرب کئی دفعہ آیا میں نے صدن میں پرب میں بھی کہا تھا مہاتمہ گاندھی جتنا پاریستھتک جس کو کہتے ہیں کہ انوارمنٹل جس کو کلینی نیس جس کو ہم کہتے ہیں سوچھ بھارت ابھیان جتنا ان کا اس پر زور تھا اتنا ہی مانسک سوچھتا پہ بھی زور تھا سر ہم نے گاندھی کو چشمے میں محدود کر دیا اپنے باپو کو ضرورت اس بات کی تھی کہ گاندھی کا چشمہ پہنتے گاندھی کو چشمہ نہ بنائیے گاندھی کے چشمے کا استعمال کریے میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سارا زہر سر چونکہ ہم مانسک سوچھتا پر بھی اسی بہان ہے کہ جس طرح سے ہماری پولیٹیکل لائف ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس پولیوٹ ہوا ہے میں کسی کو دوش نہیں دیتا سر لیکن میں پہلے بھی صدن میں کہا تھا کہ ہماری زبان نیچرلی شطرطہ کی زبان ہو گئی ہے ہم مطربہوں سے بات ہی نہیں کر سکتے پرتسپردہ کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ وار میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور تمام ایسی شبدہ ولی کا پریوک کیا جائے جس شبدہ ولی میں گریمہ نہ ہو اور جس میں کوئی بھی پتشتہ نہ ہو سر تو وہ ایک چیز کہہ کر کے ایک اپنے بیہار کے سندرب میں کہوں گا سر بس ایک منٹ اور لوں گا آج سر آپ نے سب پر کرپا برسائی ہے مجھ پر کیوں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیہار میں عام طور پر پانی کو لے کر کے ہم لوگ بہت چمتت ہیں کیونکہ ایمز میں اگر آپ ویسکلیشن کریں تو وارٹر بارن ڈیجیز والے سب سے زیادہ بیہار سے آتے ہیں خاص کر کے ہمارا سیمانچل کا علاقہ ہے سر آرسینیکل لیول بہت ہے اور یہ آپ وہاں کے بچوں کے ڈیفارمیٹی میں دیکھ سکتے ہیں کئی اور طرح کی بیماریوں میں دیکھ سکتے ہیں تو جو ہم جب اس طرح کے مدوں پر چرچہ کرتے ہیں تو اس کو اس صدر کے باہر ہماری کارشویلی میں ہماری پرتبادتاؤں میں جانا چاہیے سر یہ بہت ٹیمٹیشن ایک آسان سا ہوتا ہے ایک منٹ لوں گا سر آپ کو گھنٹی نہیں بجانا پڑے گا کچھ نہیں وہ تھوڑا مائنر ڈسٹرگنس ہوگی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر پولیوشن کے قارن جو آدھیان بتاتا ہے کہ دھوند دھوند سب دکھتا ہے دھوند سر ویسے بھی کہیں دکھنا نہیں چاہیے سدن میں بھی دھوند نہیں دکھنا چاہیے باہر بھی دھوند نہیں دکھنا چاہیے کہ اگر دھوند پریے لگنے لگتا ہے لوگوں کو تو بڑی دکھت ہوتی ہے کلارٹی ہر جگہ چاہیے یہاں بھی دھوند چھٹنی چاہیے باہر بھی دھوند چھٹنی چاہیے کیونکہ اس سے نو لاک فچاس ازار موتیں ہیں تقریباً ہر ورش ہو رہی ہیں ایک سر انڈیا is ranked third only to bangladesh in پاکستان اس معاملے میں ہم ایک جیسے ہیں سر ایک ہی کوک سے نکل کے تین جگہ گئے لیکن دیکھئے پردوشن میں ہم نے ایک دوسرے کو کمپیٹیشن دیا ہوا ہے کمپیٹ کر رہے ہیں اس لیے وہاں کی ایک شائرہ نے لکھا تھا بھائی ہم بھی تم بھی ہم جیسے نکلے سر اور ایک آخری ٹپنی یہ کروں گا کہ جب ایک تو ان کے ریجولوشن کے میں پکش میں ہوں کیونکہ ایک بار اگر ہم جو ایک فریج یوز کرتے تھے کرشنائی اور ڈیموکرٹک لیگالیٹی اینی ٹھنگ وچھ پاسیبل ٹو اچیب پروگریس کین بی ڈال تو ڈیموکرٹک لیگالیٹی کے فریم میں ہم اسے کرنے کی کوشش کریں اس ریجولوشن کو اڈاپٹ کریں اور میں جائہن بولوں اور اپنی جگہ پکر لوں تانیواتس